سیونٹی بیکس سو ایسا تھا سیونٹی یا سیونٹی سو ان اول اراؤن سوڈر یہ سوڈ کورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نجانے کیوں بہت سے موقعوں پر پاکستانی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اچھائی اور برائی میں تمیز نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں سے جسم و دل لبریز ہونے کی وجہ سے شاید ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کے سامنے جو ویڈیو چل رہی ہے یہاں ایک ترکش ویلوگر خاتون ہے جن کے ساتھ پیچھے آپ کو ایک نوجوہ نصر آ رہا ہوگا یہ پاکستان میں ویلوگنگ کر رہی تھی کہ انہیں یہ حراسہ کرتا رہا سب مناثر آپ کے سامنے رکھیں گے اس خاتون کی باتیں بھی آپ کو سنوائیں گے اور اس تمام معاملے کا ریزیلٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب کر لیں بے لیکن بھی پرس کرتے ہیں نتیفکیشنس بھی آل پر سلیکٹ کر دے so as you could see this weird man in blue he started following me and every time i was stopping he was just passing me and waiting on a spot for me to pass him again so he can follow me again and there was this point where i just realized okay something is off so i started checking my phone for my address i stopped i made sure that he is not around anymore and whilst i was checking my phone someone touched my private place on here in my back and i just turned around i was ready to punch someone so i just saw a little boy he was around 12 years old so i thought yeah he might have been touched me by accident because he was very little and young and i didn't say anything so i made my way to the address and whilst i was walking to this place i realized that the man in blue is right behind me again and i just stopped and when i stopped i realized the boy is on my left they were following me both together and then it made click and i just yelled at them like my name is Shweeb and my dad only got my name and my praff with another i don't order I am Maragony because he was like he is a doctor I helped put him I didn't know I really understand and she i am going to take option اس کی ٹائم پاس کرتا چل رہا تھا تو میں یہ شرمندگی ہوئی ہے اس چیز سے ان کو برا لگا ہے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں ان کے فاؤں پر کر کے معافی چاہتا ہوں میری اپنی دو بہنیں ہیں میں خود بہننے والا ہوں یہ میری بہنوں کی جگہیں میں ہیں ان سے دل سے معافی چاہتا ہوں تو دوستو ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا اب اس ترکش خاتون کو حراسل کرنے والے اس نوجوان کے سوفٹویر کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا اس نوازلت بھی کی وزخاتون نے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی تو جس ٹائم پاس کا یہ ذکر کر رہے ہیں بہت سے نوجوان پاکستان میں احسے ہیں جو ٹائم پاس کے لیے دوسروں کی عصتیں انعلام کرتے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عصتیں اچھالتے پھرتے ہیں کاش اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوان کو یہ سمجھا جائے کہ وہ اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک مسلمان ہے اس قدر نیچ حرکتے کہ شیطان بھی شرما جائے بھلا مسلمان کو کہاں زیب دیتی ہیں اللہ ہمیں ہوشت عطا کرے فیڈیو کو بتا لکرائے دیجئے پلیس زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں سبسکرائب بھی کر لیں بیلگن بھی پریس کر دیں نیٹفیکشنز بھی اور بسلک کر دیں